یہ ہے ہماری ڈالوں کا خزانہ خزانہ جس میں ہمیں مسور کی ڈال بھی مل جانی ہے ملی کی ڈال بھی ہے چنوں کی ڈال بھی ہے چنے بھی ہیں اور کیا ہے ہمیں چاہیے یہ مہترمہ مطلب چنے کی ڈال باقی سب کو ڈال دیتے ہیں انڈر واپ یہ ہوا سبس بنقصان کب اٹھا رہی تھی اور ٹوٹ گیا آئے آئے ہمیں اس کو ڈال کے پھینک دیتی ہوں یہ دیکھیں چھوٹی سی ہے تینکر یہ میری ہاتھ پہ لگنی تھی باڑ میں تو میں نے یہ دوسرا مل کپ لے لیا ہے اور اس میں میں دالوں کی چنوں کی دال ایک کپ لینی ہے مجھے بس شرلو جی اب دال بھی جم گئی ہے تو یہ دال جو ہے وہ ایک کپ سے تھوڑی سے زیادہ تھی تو میں نے سوچا اتنی سی ساری اتنی سی رکھے کہہ کھا دیں ساری لے لیں تو میں نے ساری لے لیں تو یہ رہی ہے ہماری چنوں کی دال جس کو میں نے دو سے تین بار بھی دھو کے دھو کے رکھ دیا ہے چولے پہ اور یہ ہے ہافٹی سپون نمک یہ ہے میں کر دوں گی اور یہ اب ہوگی بوائل اچھے سے تو یہ ہے کریلے اور آج بنیں گے دال اور کریلے کی ریسپی آپ دیکھتے ہیں صحیح بنتی خراب بنتی ہے لیکن میرا بہت دل تھا یہ کھانے کا یہاں میں نے کریلے چھیل کے رکھ لیا ہے اور یہ چھل کے کریلے کے اس کی تو ریسپی بنیں گے بنیں گی چھلکوں کی تو یہ ہے نمک اور یہ ہافٹی سپون نمک ہے اور اب میں اس پہ سسٹ کر کے سپرنکل کر دوں گی مطلب یہ چھڑک دوں گی اور اس کو کر دوں گی میکس اس پہ میں نے نمک لگا دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ دوں گی کوئی دس منہ منٹ کے لئے تاکہ نمک کا پانی نکل آئے یہ رہی چندوں کے دال جو کہ بوئل ہو چکی ہے اور کافی زیادہ بوئل ہو چکی ہے مطلب یہاں میں نے آئیل لے لیا ہے اور یہ کریلے کے چھلکے جن کو میں نے اچھے سے نمک لگا کے نچون میں چوڑ کے ان کا جو سارا جوس تھا وہ نکال لیا ہے مطلب کہ ان کی کرواہت نکال لیا ہے اور دھول گیا اچھے سے آئیل کروں گی ان کو ہم نے کر لینا ہلکا سے فرائے تو یہاں کریلے جو فرائے ہو چکے ہیں اب اسی آئیل میں ڈال دوں گی یہ پیاز یہ ہاف پیاز تھا بلکل ہاف تھا اور اس میں کر لیا تھا چاپ چھوٹا 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 اب ہم نے کرنا ہے اس تھوڑا تھوڑا تھوڑ کریں گے تاکہ اس کا لائٹ گول لائٹ کلر آج پیاز براؤن ہو چکے ہیں اب میں اس میں آج کر دیا ہے ادھر لسن کا پیسٹ ہاف تی سپون اور اب اس میں جائے گا ہاف تی سپون نمک ہاف تی سپون لائل میچ ہاف نیت تھوڑی سی بلکل حلدی ہاف تی سپون سکر دنیا پاؤگر اور ہاف سے کم چلی پھر چلی پھر اپشنل چاہیں تو ڈالیں آپ چاہیں تو نہ ڈالیں آپ کی ملزی اور اب میں ڈالوں گی اس میں کریں لے کے چھل کے اب میں اس میں اڈ کروں گی تھوڑی سی ڈال ڈال بھی اپشنل ہے سامنے پڑی تھی تو دل کر دیا کہ ڈال دوں تو میں ڈال دی آپ چاہیں تو ڈال یں آپ چاہیں تو نہ ڈال لیں اب میں اس کر دوں گی کور پانچ منٹ کے لیے تا کہ یہ کھو جائے گی اچھے سے تو اس کے اندر سے کچھ اس طرح کی آواز ہیں آرہی ہیں پتہ نہیں کیوں چیٹ کرتے ہیں یہ اس طرح کی ایسا نہ ہو کچھ کا مطلب وہ ہی تھا جو آپ سمجھ مطلب چکے تھوڑے سے جل گئے ہیں اب میں اس کو پھر سے یوز کرنے والی ہوں یہ لائٹ آن کرنے کے لیے کیونکہ میرا ہاتھ نہیں جاتا چل چل گئی یہ پہ میں نے سارے بطن واش کر لیا دھو لیا ہیں تو تیاری کروں گی ان کو دوبارہ سے گھنڈا کرنے کی کیونکہ ابھی میں نے کھانا بنانا ہے پین جو ابھی دویا میں نے دویا میں نے کچھ منایا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا اور ابھی جو اس میں پانی ہے وہ تھوڑ درائے ہو جائے کہ پھر میں ڈالوں گی اس میں آئل پانی جو ہے وہ جائے ہو چکا ہے اور ابھی میں اس میں آئد کروں آئل ہمارے تھوڑا سا کریں کیونکہ ہمارے کرے لے وہ بلکل تھوڑے سا ہیں تو یہ اویل ہے اور یہ ہمارے کرے ہے میں جائیں آئیں آئیں کرے ہے اب یہ کرے لے تھوڑے سے کھ پاک انکی اور اور جو کروہٹ ہوتی ہے وہ بھی نکل جائے گی اس سے کلتی اور پھر آپ کو آگے کی ریسپی بکائیں تو یہ رہیں میرے کریلے جوکے ہو چکے ہیں پھوک تھوڑے سے فرائے ہو چکے ہیں اور یہ رہا پیاز اور یہ رہی دیچ کی اور پیاز اس میں دارگنگی میں تو یہ پیاز ہے دو بڑے سائز کے میں نے پیاز لیے تھے اور اب یہ ہلکے براؤن کر لیں یہاں پیاز ہو چکا ہے گولن براؤن اور یہ آگلہ تماٹر اور تماٹر کے بعد پیسٹ تو یہ ہو چکا ہے تھوڑا سا پک اور اب اس میں اڑ کریں گی سارا سامان نمک میرچ ہلدی اور سکر دنیا پابر اور اب میں ایڈ کروں گی دال اور دو منٹ کے لئے اس کو بس خوب کرنا ہے بس دو منٹ کے لئے اور اب اس میں جائیں گے کریلے تو کریلے ڈالنے کے بعد تقریباً تین سے چار منٹ اس کو خوب کرنا ہے کیونکہ ہماری ڈال پکی ہوئی تھی ہمارے کریلے بھی فرائے ہوئے تھے اس میں اس کو دو سے چار تین سے چار منٹ خوب کرنا ہے ایسے اس کو فور کر دینا ہے اور فلیم کر دینا ہے بلکل لوں ستین منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں اس کو کرتی ہوں چیک کیا صورتحال ہے کیونکہ پہلے بھی میں تھوڑی لیت ہوگی تھی تو وہ میرے جو تھے کریلوں کے چھلکے وہ جل گئے تھے اس میں میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تو یہ دیکھیں اوائل جو چھوڑ دیا ہے ہمارے کریلوں نے مطلب سالن نے تو یہ ہوتی ہے نشانی اس بات کی کہ ہانڈی جو ہے تو یہاں بلکل یہ ہانڈی جو تیار ہو چکی ہے اور بہت بہت اچھی آرہی ہے اور یہ ہے میرا پہلا ویلاؤگ یا سالن کا جو صحیح بنا ہے ہماری دال کرلے کی ریسپی اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ امی اس میں داخل اندازی نہ کریں امی نے شملہ میں ایڈ کر دی ہے اینیویز آپ کو آج کا ویلاؤگ کیسا لگا ریسپی ویلاؤگ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا شکریہ شکریہ